اسلام علیکم گائز اسلام علیکم گائز آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک بہت بڑا کارنامہ پیش ہوئا ہے انڈیا میں انڈیا کی ایک لڑکی ہے سادیا تارک جنہوں نے وشو سٹار چیمپینشپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اور ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کیا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پوچھتے ہیں پاکستانی سپورٹسمنٹ سے اور عمام سے کہ ان کا اس اچیویمنٹ پر کیا کہنا ہے اور انڈیا میں سپورٹس کو اتنا کیسے پروموٹ کیا جا رہا ہے انہیں اتنا زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح سپورٹس میں انڈیا اتنا آگے نکل رہا ہے سو لیٹس پووٹو دو ویڈیو اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سو دو سبسکرائب اور پومنٹ سیکشن میں مجھ اپنی سجیشن لازمی بتائیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں سرہ الحمدللہ بردر میں بات کرنے جا رہا ہوں اب سے سپورٹس پہ تو سپورٹس کی بات کروں تو انڈیا سپورٹس میں بہت آگے نکل رہا ہے اور انڈیا کی ایک لڑکی ہے سادیا تارک جس نے موسکو میں ہونے والی سٹار چیمپیونشپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ انڈیا سپورٹس میں اتنا آگے کیسے جا رہا ہے اور وومنز کو اتنا پوموٹ کیسے کر رہا ہے سپورٹس میں اچھی بات ہے بات بھومن کی نہیں ہے ہر انسان کو چانس ملنا چاہیے وہ چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو تو رہی بات سپورٹس کی ہنڈر میں سے ایٹی پرسن لوگ تر سپورٹس کو لائک کرتے ہیں تو ٹوئنٹی پرسن وہ عام ہے وہ اپنے کامشام کی مصروفیت کی ویائے سے سپورٹس کو ٹائم نہیں دیتے رہی بات انڈیا کی اس بچی کی جس نے ایک اتنی بڑی اچیممنٹ حاصل کیا پاکستان ہونے کے ناتے ہم بڑا اپلیشیٹ کرتے ہیں کہ ہر ایک بچے نے ٹیلنٹ ہے اس میں اور اس نے اس کو یوٹیلائز کیا اور ایک اچھی اچیممنٹ حاصل کیا اس نے اپنے ملکہ رام روشن کیا اسی طرح ہے کہ اگر سپورٹس میں ڈیفرنٹ پلیٹفورم پروائیڈ کیے جائیں ہر انسان کو چانس دیا جائے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی پبلک اوویرنیس پروائیڈ کی جائے پلیٹفورم پروائیڈ کیے جائیں تو ہر انسان کو موقع مل سکتا ہے آگے جانے کا بس انڈین گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے بس انہوں نے اپنا مسلمان لڑکی انہوں نے اپنا نام بنانے کے لیے اس کو موسکو پیجا اور وہ وہاں پہ جا کر وہ گورڈ میلسٹ ہوئی تو انڈیا کا نام روشن کیا سیئی ہو گیا تو پاکستان میں کیوں نہیں کوئی ایسا سپورٹس میں نکل رہا پاکستان میں زیادہ تر لوگ کرکٹ کو ہی وہ کرتے ہیں اور کم تری کرتے ہیں اور سپورٹ انڈیا میں انڈیا کے علاوہ بھی انڈیا میں بھی مینیجمنٹ ہے ہمارے یہاں پہ مینیجمنٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پہ صرف ایک سپورٹ کو کیا جاتا ہے وہ کرکٹ ہے باقی کسی سپورٹ پہ دیان ہی نہیں دیا جاتا یہاں پہ ایسے جیسے انڈیا کو را دی ہم نے پاکستان نے تو پاکستان نمبر ون بن گیا ایسے نہیں ہے ہمیں باقی سپورٹ پہ بھی توجہ دینے چاہیے یہ اور بھی بڑی سپورٹس ہیں ہمارے ملک میں یہ لڑکوں کو خود پیسے دے کے انہوں نے لنپکس میں جانا ہوتا ہے کوئی ہمارے یہ کومت سپورٹ نہیں کرتی جس مرضی کی کومت آجے وہ سپورٹ ہی نہیں کرتے کسی کو صحیح ہوگا تو بردر آنے والے وقت تمہیں آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں انیجمنٹ اچھی ہوگی تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے ورنہ اس کے علاوہ تو یہ کرکٹ کے پیچھے ہی پڑے رہیں گے بس نہ فوٹبول نہ ہماری ہوکی ایک ٹائم میں نمبر وان پہ تھی آج سے تقریبا 15-16 سال پہلے بڑی اچھی ہوکی کی ٹیم تھی ہماری اب ہوکی کی ٹیم کو وہ نیچے والی ٹیموں کے ساتھ کھیل کے اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹوپ ایٹ میں نہیں ہوتی نیچے والی ٹیموں کو ہر آگے پھر آگے جانا پڑتا ہے کسی بھی ورلڈ کپ میں ہو گیا یا کسی بھی جگہ پہ جیسے آپ کیا کہتے ہیں کرکٹ کی ٹیم کو لے لو ٹوپ ایٹ پہلے ہی کولی فائے کی ہوتے ہیں باقیوں نے کھیل کے آنا ہوتا ہے ایک ٹائم بھی ہماری ہوکی کی ٹیم نمبر وان تھی اب ہمیں ٹوپ ایٹ میں بھی نہیں جگہ ملتی ہمیں نیچے والی ٹیموں کو رہا آگے نومی دسمی پوزیشن میں آنا پڑتا ہے تو کس طرح یار یہ سسٹم بہتر ہوگا کس طرح ٹھیک ہوگا سب کچھ مینجمنٹ ہوگی تو کچھ ہوگا مرنہ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو انڈیا کس طرح اتنا بوسٹ کر رہا ہے انڈیا کے پاس ہر سپورٹ مینجمنٹ ہے سپونسر ملتے ہیں ملتے ہیں مینجمنٹ ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ہر چیز کی یہاں پہ انسان کو کیا کہہ لیں کہ جینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ ٹریننگ کو خود پیسے کیسے لگائے گا اپنے اوپر جب تکر مینجمنٹ نہیں لگائے گی پیسے پاکستان کی میں بات کرتا ہے جلنے پاکستان میں سپورٹ سوائے کرکٹ کے باقی سپورٹ اتنے پیچھے کیوں رہ رہے ہیں پاکستان میں بیسکلی نا زیادہ پلیٹ فارمز نہیں زیادہ کیاڈمیز نہیں ہے پہلے ہوتی تھی لیکن تاب کیاڈمیز کو اتنا پر موڈ نہیں کیا جاتا تھا ظاہر اسی بات جو سٹورنٹس ہیں انہوں نے اپنی سٹڈی بھی حاصل کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے کئیوں نے کام دیکھنے ہوتے ہیں پھر مسروفیت کے وجہ سے لوگ ایک تو آتے نہیں دوسرے نمبر پہ اگر سپورٹس کو دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پہ کافی ٹیلنٹ ہے ٹھیک ہے ہاں اگر اچھی ویڈنس دی جائے اچھے پلیٹ فرم پروائیٹ کے جائیں تو پاکستان بھی سپورٹس میں ہر ہی انسان کو کاٹ سکتا ہے صحیح ہو گیا دیکھیں نا جیسے ہوکی ہے ہمارے نیشنل گیم ہے اب ہم ہوکی میں کسی ٹائم پہ ٹاپ نمبر ون پہ ہوتے تھے اب ٹاپ ایٹ میں بھی رہی ہیں تو کیا وجہ کیوں باقی سپورٹس میں اتنا پیچھے ہیں کچھ نہ کچھ نہ کمی ہوتی ہیں ٹھیک مینجمنٹ کا سمجھتے ہیں شو ہے مینجمنٹ کا میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ پلیٹ فارم ٹھیک ہے ویڈنس اچھی اکیڈمی بنی ہو بچوں کو اچھے ٹیچر ملے ہو ٹھیک ہے انہیں آپ کو پتا ہو یار آج کل آپ کو پتا ہے ہر کوئی یہ ٹک ٹوک اور ڈیفرنٹ اپلیکیشن میں جا کے آپ پھر اپنا ٹائم ویرس کر رہے ہیں آپ پھر باہر گومشوم کے سپورٹس ایک ایک ایکٹیوٹی ہے ایک تو آپ کو فیزیکلی سرونگ رکھتی ہے ٹھیک ہے آپ فٹ رہتے ہیں اور آپ کا مائنڈ بھی فریش رکھتی ہے اور اس کے علاوہ جتنا آپ اس میں یعنی کہ بہتر ہوتے جاتے ہیں اتنے اچھے پلیئر بھی بنتے جاتے پھر نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ جا سکتے ہیں ایسے ہی ہے تو انڈیا لڑکی کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے اسے کونگریچولیٹ کس طرح کرنا چاہیں گے میں اسے اسی طرح کونگریچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے محنت کیا آپ کو اس کا فل ملا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آگے محنت کرتے جاؤ اور میں باقی لوگوں سے بھی کونگا پاکستانی عوام سے بھی کونگا کہ آپ بھی محنت کرو تاکہ آپ کسی مقام پہ جاؤ تو پتا چلے کہ یہ پاکستانی آیا